آپ کو بتائیں مگوزہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی بدستور جاری ہے فوجی محاصرے اور لانگ ڈاؤن کے مسلسل 157 پہ روز بھی گھروں میں محصور کشمیریوں کے زندگی اجیرن ہے بھارتی پاسٹ نے بربریت کے انتہا کرتے ہوئے پولواما میں کشمیری نوجوان کو گاڑی تلے کو چل دیا نوسرے جانب صحافی تنظیموں نے سیلگر پریس کلب میں دھرنا دی دیا ہے عالمی سطح پر سخت انقید کے باوجود مودی سرکار کی ہڈھرمی برقرار ہے مگوزہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی بدستور جاری ہے فوجی محاصرے اور لانگ ڈاؤن کے مسلسل 157 میں روز بھی گھروں میں محصور کشمیریوں کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے آزادی کے خواہاں نہتے کشمیریوں کو عزیت دینے کا سلسلہ بھی تھم نہ سکا بھارتی فوج نے بربریت کی انتہا کر دی سری نگر میں نوجوان کو گاڑی تلے کچل دیا احتجاج کرتی شہید کی والدہ پر بھی تشدد کیا گیا لاش حمالے کرنے سے بھی انکار کر دیا بڑے باپ نے اہو نالا کرتے ہوئے کہا کہ ایک ہی بیٹا تھا اسے بھی شہید کر کے آنکھوں کی بینائی چھین لی میرے آنکھوں میں روشنی تھا تو وہی بیٹا تھا اب وہ میری آنکھوں کے روشنی بھی چھین گی میرا پیس رہا کیا مگوزہ وادی میں ایک سو ستاون روز گزرنے کے بعد بھی عالمی طاقتیں کرتی ہو اور لوگ ڈاؤن ختم نہیں کروا سکیں وادی میں تعلیمی دارے کاروباری مرافض اور دکانیں اور ٹرانسپورٹ بدستور بن ہیں اشیاء فرنوش اور عدویات کی بھی شدید کلت کا سامنا ہے مگوزہ کشمیر کا دنیا سے رابطہ تحال منقطع ہے جبکہ انٹرنیٹ موبائل فون سروس پر پابندی برقرار ہے ادھر مگوزہ جمعو کشمیر کی صحافی تنظیموں کا انٹرنیٹ تک محدود رسائی کے خلاف سری نگر پریس کلب میں احتجاجی دھرنا دیا گیا موسیقی